السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم امید تمام اب آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بڑا دعا گوں آپ لوگ ماشاء اللہ سے محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو اچھے اچھے میسیج کرتے ہو دعائیں دیتے ہو اللہ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائیں امین تمام ایک بہت سارے مسائل آج کل والدائن کو پیش آتے ہیں کہ ہمارے بچے کا قد بڑھ جائے قد نہیں بڑھ رہا ہم نے دنیا جہاں کی ساری دوائیں کلنی ساری علاج کلنی قد نہیں بڑھ کے دے رہا تو بھائی سب بڑی امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ قد بڑھتا ہے اور ہنڈریٹ پرسن بڑھتا ہے قد بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور ہنڈریٹ پرسن بڑھتا ہے صحیح ہے اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ جب آپ نرسری والوں کے پاس جائیں گے یا باغ والوں کے پاس جائیں گے تو ان سے بانس کی جڑ لے لیں بانس کی جڑ بھی ملتی ہے بانس کی کوپلیں بھی ملتی ہیں وہی کوپلیں جس کا مربع بھی بنتا ہے عام سی چیز ہے اور یہ نرسری والوں سے مل جاتی ہے یہ قد بڑھانے میں انتہائی محصر قد بڑھتا ہے اٹھارہ سے اکی سال تک نورملی قد بڑھتا ہے کسی بھی آپ کی سٹریگل سے اگرچہ نسخہ ٹھیک ہو صحیح ہے اور اگر اکیس سے اٹھائیس پہ جانا ہے تو وہ شخص جو تھوڑا سا بلغمی ہو تھوڑا سا آسابی ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا تو اٹھائیس تک بھی بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اگر بلغمی آسابی نہیں ہے باڈی بہت خوشک ہے سوکھی ہوئی ہے تو پھر تو میکزمم اکیس سال کی عمر تک قد بڑھتا ہے حالات دیکھئے پھر فیصلہ کیجئے ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ یہ کہ بمبو شوڑ کے بانس کی جو جڑ ہے وہ لے لیں ایک کلو ٹھیک ہے یہ آپ کو نرسری والا دے گا اور ایک کلو نہیں پوری ہو رہی تو اس کی کچھ کنپلیں ملا کے ایک کلو کر دیں ٹھیک ہو گیا صحیح ایک کلو چونہ لے لیں چونے میں پانچ کلو پانی ڈال دیں صحیح ہو گیا میں آسان ترین طریقہ بتا رہا ہوں جو آپ بنا سکتے ہو مشکل میں میں نہیں ڈالتا ٹھیک ہے مشکل کے چکر میں نہیں پڑھلا آپ نے بہت سارے پیسے خرچ کر لیے میں پیسے خرچ کرنے سے بچا رہا ہوں امانداری سے ایک چیز بتا رہا ہوں انشاءاللہ بھی دیکھو چائنہ نے اس نسخے پر محنت کی پہلے آپ نے چینیز لڑکیاں دیکھی ہوں گی وہ جناب مشکل سے چار فٹ کی ہوتی تھی ٹھیک ہے نا اب یہ آپ زیبو چلے جو بیجنگ چلے جو شنگائی چلے جو ساری سارے چھے فٹ کی ہو گئی آپ نے ایک کچھ جڑ لے لی بانس کی کچھ آپ نے اس کی کونپلے لے لی ٹھیک ہے اور ایک کلو چونہ لگ لیا اور اس کو پانچ کلو پانی میں ہلا کے چھوڑ دیا صبح دیکھیں گے اس کا پانی جو ہے وہ نتراوہ صاف پانی اوپر آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اب اس پانی میں اس پانی میں ٹھیک ہے یہ ڈائلوشن بن رہا ہے جس طرح ہومیوں میں الکوہل سے ڈائلوشن بناتے ہو یہ آئیورویدہ ہربل کا ڈائلوشن ہے جو چینہ میں بے تہاشا بے دریغ بنتا ہے ٹھیک ہے جاپان میں بھی بنتا ہے لیکن چینہ میں بھی بہت زیادہ ہے اب اس میں کیا کرنا ہے وہ جو پانی آپ نے لے لیا اس میں یہ جو ایک کلو آپ کے پاس بانس کی جڑ اور کچھ اس کے کونپلیں وغیرہ تھی وہ ملا کے ایک رات اس کو بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے چھوڑ دیا بارہ گھنٹے چھوڑ دیا بارہ گھنٹے بعد اب یہ جو پانی ہے اس کو آپ جناب علی سٹیل کے پتیلے میں یا سٹیل کے ٹب میں یا سٹیل کے جو پرات ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ڈال دیں آگ دے دیں ٹھیک ہے آگ دے دیں تیز دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پانی سارا سوکنے کے بعد آخر میں وائٹ پاورڈر آئے گا آپ کے پاس وائٹ پاورڈر ٹھیک ہے یہ بی ایس بمبو شوٹ کا شورٹ فارم ہے بلکل ایسا وائٹ پاورڈر آئے گا یہ وائٹ پاورڈر تیار ہو گیا ٹھیک ہے اور خوشک ہو گیا تو اس کو کھرچ کے اتار لیجئے گا اتارنے کے بعد اس کو گرینڈر میں دوبارہ پیچھ لیجئے گا آٹے کی باریک والی چننی سے چھان کے ہلکا سا کھرل کر لیں تھوڑا سا تاکہ دانہ نہیں رہے ٹھیک ہے دانہ نہیں رہے گا دوہ بہت اچھا کام کرے گی ٹھیک ہے چاہیئے تو وہ آپ کو ارنج کر کے دے گا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جناب والی یہ سو سو گرام کے شیشیاں بھر دیں ٹھیک ہے سو سو گرام کی شیشیاں بھر دیں یہ فی کورس تیار ہے بچوں کے لیے ٹھیک ہے اور اب آپ جو بچوں کو دیں ان کو بتا دیں کہ کالے چنے برابر کالا چنہ ان کے والدین سے بولیے گا کہ دیکھ لینا کتنا بڑا ہوتا ہے پتا چلا سفید چنے برابر دے دیا اتنا نہیں کالے چنے برابر ٹھیک ہے کالے چنے برابر یہ دوا دل میں ایک دفعہ دینی یہ تھوڑے سے دودھ ملے پانی سے دے دیں کچھلسی سے دے دیں ٹھیک ہے کسی پٹا ہے نہارمو دے دیں دوپیر کو دے دیں شام کو دے دیں ٹھیک ہے یا راست ہوتے فقط دے دیں تھوڑے سے دودھ میں کچھلسی دودھ ملے پانی اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر گھر والوں کو بول دیں کہ کوئی درخت ہو آپ کے گھر میں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی راڈ لگا دیں راڈ لگا دیں ٹھیک ہے چھے فٹ اوپر اور بچے سے بولیں کہ پانچ منٹ صبح پانچ منٹ شام لٹکنا ہے پانچ پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے لٹکنا ہے اور ٹانگیں بھی نیچے پھیکنی ہے تاکہ دوہ جب باڈی میں کام کرے تو لینڈ گریوٹی سے اس کو آئیڈیا ملے کہ اس نے جانا کدھر ہے ٹھیک ہے اس نے لمبائی پہ جانا ہے پتہ چلا ا اتنا چوڑا ہو گیا کمار سو جیپنیز ہو گیا تو اتنا یا کینیڈین ٹائپ ہو گیا تو اس کی تنڈنسی چوڑی نہیں کرنی اس کو لمبا کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ لٹکنے سے دوہ کو یہ دشاہ مل جائے گی یہ ڈائریکشن مل جائے گی کہ اس نے کس اور جانا ہے ٹھیک ہے اور سو فیسد جو ہے نوے دن دے دیں آپ پیشنٹ آپ کا بچہ آپ کا اس میں جنون ہے جذبہ ہے جذبات ہیں تو یقین کیجئے نوے دن بھی نہیں لگتے قد بڑھتا ہے ایک اصلی ترین نسخ نسخہ آسان ترین نسخہ پوری امانداری سے آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ خود بنا سکتے ہو اور حکمہ حضرات اس کو بنا کے بیچ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا عام انسان تو یہ بنا کے رکھ لے گر میں کام آئے گا اور جناب علی اس کو اگر بچے کا جذبات اچھا ہے جذبہ اچھا ہے اصلہ بلند ہے تو یقین کیجئے نوے دن نہیں لگے گا یہ نوے دن کا کورس ہوتا ہے سو گرام کا ٹھیک ہے نوے دن نہیں لگیں گے میں ایک بلوج بچی کے مثال دے دوں کہ وہ دو ہ دو ہفتے بعد آئی اور میں نے اس کو دیا تھا دو ہفتے بعد آئی تو تقریباً دس انچ اس کا قد اوپا تھا میں حیران میں نے کہا اتنا بڑا پوچھا ہوا بابا تمہیں ہونی کہ دو ہفتے میں ہی جناب علی کام ہو گیا ریزلٹ اتنا بہترین آ گیا تو ان کے والی صاحب بلوش تھے انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے یہ بچی بہت جذبات والی ہے اس نے جناب علی ہیوگو شاویز فیڈل کاس روچو ان لائی ماؤز تنگ تک کو پڑھاوا ہے ٹھیک ہے نا تو نتی یہ کہنے لگے ہم نے دیکھا کہ ہر ایک گھنٹے بعد یہ لٹکتی تھی جب بچی کے ایسے جذبات ہوں ایسے اس کے احساسات ہوں کہ اس نے کرنا ہے جنون ہو تو ریزلٹ تو آنا تھا نا تو نورملی میں بات کر کے دیتا ہوں نوے دن کی لیکن یہ ہے کہ ایک ریزلٹ میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ دو ہفتے میں بھی آیا ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر ہیں آپ بچے میں جذبات بوسٹ کریں حوصلہ بوسٹ کریں اس کی حوصلہ افضائی کریں تو یقین کیجئے کہ نوے دن سے پہلے ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے کب تک ہی اس کرنا ہے کس ایچ فیکٹر تک اٹھارہ سے اکیس سال میں نورمل ہے یوز ہو جائے گا ریزلٹ دے گا لیکن اکیس سال سے اٹھائیس سال کے عمر والے میں اگر وہ بلغمی آسابی مریض ہے جسم تھلتل بہت ہے اور یعنی کہ ڈھیلا ڈھالا جسم ہے ٹھیک ہے نا لبریکیشن بہت ہے اس کا جناب علی و بی سی یا بلکل ٹاپ پر ہے یا اس کا ہیموگلوبین بلکل ٹاپ پر ہے کم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں ایسی کوئی بھی صورت ہو تو اس کا بھی بڑھ جائے گا اگر بلغمی مزاج کا ہے تو اٹھائیس سال کی عمر تک قد بڑھے گا اور نہیں تو انتہائی سوکا ہے خوشک ہے تو میگزیمام اٹھارہ سے کس سال تک بڑھتا ہے سو فیصد بڑھتا ہے ہنڈیٹ پرسن بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور قد بڑھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن جائے ٹھیک ہے تو پھر کوشش کیجئے گا کہ پانچ چھالیا گھٹکا ماوہ مہم پوری یہ چھالی سے چھالیا سے بنیوی چیزیں اور فریش کا ٹھنڈا پانی یہ دو چیزیں حرام کر دیجئے ٹھیک ہو گیا آسان ترین بات آسان ترین نسخہ کر لیجئے لٹکنا ضرور ہے بچے کو لٹکوانا ضرور ہے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیجئے یقین کیجئے اللہ مایوس نہیں کرے گا اللہ مایوس نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو ایک دفعہ کر لیجئے گا بنا لیجئے آسان ترین چیزیں مشکل میں میں ڈالتا ہے نہیں نہ میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے دعا ہم یاد رکھیے گ ورحمت اللہ وبرکاتہ